ملوچسان افیرز کے اردو نیوز بولٹن سرشپ احوال کے ایڈ لائنز کے ساتھ میں ہو مقبول ناصر مستنگ میں مذہبی اجتماع میں خودکش عملہ باون افراد ہلاک چالی سے زائد زکمی جوب میں فورسز کے ساتھ جڑپ میں چار اہلکار اور تین عملہ ورہلاک ڈیرہ مراد میں بارودی سرنگ کا دماغہ پنچگور سے ایک شخص دوسری مرتبہ جبری گمشدگی کا شکار ہو گیا آج ستمبر کی 29 تاریخ ہے دن جمعہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں شب وش بات خبریں تفصیل سے سنیے مستنگ میں اید میلہ دن نبی کے جلوس میں ہونے والے خودکش دماغے میں ڈی اس پی مستنگ نواز گشکوری سمیت باون افراد ہلاک اور چالی سے زائد افراد زخمی ہو گئے اسے چو مستنگ سیٹی جاوید لاری کے مطابق دماغہ الفلہ روڑ پر ہوا زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے جبکہ دماغے کے زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت تشویشناک ہے ترجمان سیٹی ڈی کا بتانا ہے کہ مستنگ میں ہونے والا دماغہ خودکش دا یوب کے علاقے سمبازہ میں سیکورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے کے دوران چار اہلکار اور ٹی ٹی پی کے تین شدد پسند ہلاک ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق 28 ستمبر کو پونے چھے بجے سیکورٹی فورسز کی اسکرید پسندوں سے جڑب کے دوران حوالدار ستار لائس نائک شیرازوم لائس نائک ادنان اور سپائی ندیم ہلاک ہو گئے فائرنگ کے تبادلے کے دوران تین شدد پسند ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ذرائع کے مطابق ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے بلا شاک گوٹرن کے قریب زیرتامی روڈ پر بارود سرنگ دماغ کا ہوا جس میں ٹریکٹر کو جزوی نقصان پہنچا دماغ کا حسوقت ہوا جب ٹریکٹر زیرتامی روڈ پر کام مصروب تھا تاہم ٹریکٹر کو جزوی نقصان پہنچا دماغے میں کسی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں شبیر سات سال سے لاپتہ ہے والدہ راتوں کو اٹھ کر بھیٹ جاتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دستک دے اور ہم سو رہے ہوں شبیر بلوچ کی گمشدگی کو چار اکتوبر کو سات سال مکمل ہو جائیں گے اس موقع پر کراچی پریس کلب میں ایک ریلی کا انعقاد کیا جائے گا اس حوالے سے لاپتہ شبیر بلوچ کی ہمشیرہ سیما بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میرے بائی شبیر بلوچ کو چار اکتوبر دوزار سولہ کو تربت کلا کے گورکوب سے ان کی زوجہ زرینہ کے سامنے لاپتہ کیا گیا جن کے بارے ہمیں آج تک کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے یا تو وہ ہیں بھی یا نہیں سیما بلوچ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہماری زندگییں چار اکتوبر دوزار سولہ کے بعد سے تباہ ہو گئی ہیں سیما بلوچ نے کہا کہ چار اکتوبر دوزار سولہ اس کو آرس کونسل تک کراچی پریس کلب ایک احتجاج ریلی کا انعقاد کیا جائے گا اور اسی دن سوشل میڈیا کمپین بھی چلائیں گے دوزار سولہ سے لاپتہ صدورہ بکٹی اور خدابکش بکٹی کو بازیاب کر آیا جائے اہل خانہ کا مطالبہ زلہ دہرہ بکٹی کے رہائشی لاپتہ افراد صدورہ ولد مرید بکٹی اور خدابکش ولد میر خان بکٹی کے لوائکین نے اپنے بیان میں انزان حقوق کے اداروں اور ملک حقام سے اپیل کی ہے کہ ان کے لاپتہ پیاروں کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں خدابکش بکٹی کو یک کمار دوزار چودہ کو ڈیرہ غازی خان سے لاپتہ کیا گیا جبکہ صدورہ بکٹی کو پندرہ مار دوزار چودہ کو پنجاب کے شیر صادق آباز سے لاپتہ کیا گیا اطلاع کے مطابق عدیل ولد مراد جان نامی شخص کو مبینہ طور پر سیکوٹی فورسز نے چبی ستمبر کو پنچگور جیرک بارڈر سے حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا علاقائی ذرائع کے مطابق عدیل کو پہلے بھی ستمبر دوزار انیس میں جبری لاپتہ کرنے کے دو سال بعد چھوڑ دیا گیا تھا جسے ایک دپا پھر جبری لاپتہ کیا گیا ہے مچ میں ڈیوٹی پر معمور پولیس اہلکار کو گھاڑی نے کچل دیا پولیس اہلکار زخمی حالت میں ہسپتال منتقل حدثہ بولان قومی شہرہ پیر پنجا پولیس چیک پوسٹ کے مقام پر اس وقت بیش آیا جب پولیس اہلکار شہرہ پر ٹریپک کی بحالی میں مصروف عمل تھا پولیس اہلکار کو کچلنے والی شازور گاڑی بے قابو ہونے کے باعث باعث جاگرہ اس تا محمد دگری کالج میں بلوچستان کتاب کاروان کے نام سے دو روزہ کتب میلے کا انعقاد بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے ترجمہ نے اپنے بیان میں کہا بلوچ سٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی بساک نصیر آباد کی جانب سے بلوچستان کتاب کاروان کے نام سے دو روزہ کتب میلے کا انعقاد کیا گیا کتب میلہ گورنمنٹ ڈگری کالج اوستہ محمد میں مناقض ہوا جو دو روز تک جاری رہا جس میں طلبہ سمیت مختلف طبقے فکر کے لوگوں نے شرکت کر کے اپنی پسند کی کتابیں قریدیں پولیس کے مطابق شہباز ٹاؤن کے علاقے پرانے کلی اسماعیل میں ریایش پذیر چاچا بتیجے میں گھر کا گیس کا بل زیادہ آنے پر تقرار ہوئی جس پر چاچا نے بتیجے محمد اسماعیل پر فائرنگ کر کے فرار ہو گیا فائرنگ کے نتیجے میں وہ مکے پر ہلاک ہو گیا خوزدار کے تحصیل ظاہری کے علاقے گنگاو میں لیویز کے چاپے کے دوران نوجوان کے قتل کے خلاب اور ساکہ سنی کے مقام پر لاش کے امرہ سڑک پر دھرنا غلامیدر بارانزائی مینگل کے فرزند مہرولہ مینگل کو ان کی ریایش گاہ گنگاو میں لیویز سپورس کے چاپے کے دوران فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا غرصہ نے سنی کٹائی کے مقام پر لاش کے امرہ احتجاج کرتے وہ سڑک پر دھرنا دے دیا لوائی کی ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ مہرولہ مینگل کے قتل میں ملوث اہلکاروں کے قلاف کاروائی کی جائے گوادر میں زلی انتظامیہ کی بیٹا کے کس کو کو افام پر مقدمہ اور ہتکڑیاں لگانے سے منع کر دیا گیا دن بر کی اہم قبروں اور آلات آزرہ پر مشتمل بلستان اپیرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال جس کو آپ پیر سے اپتا بلستان وقت کے مطابق رات دس وجہ بلستان اپیرز کے پیس بک پیج یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایپل گوگل و دیگر پوڈکاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈکاسٹ مپس سن سکتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں ہنگو میں تانے اور مسجد میں دو خودکوش حملے تین افراد حالاک ہنگو میں تانے اور مسجد میں نمات جمعہ کے دوران ہونے والے خودکوش حملوں میں تین افراد حالاک اور متعدد زخمی ہو گئے وستی اور جنوبی ایشیا شراکتداروں سے تعلقات امن و حصتہ کام کے لیے ناگوزی رہیں امریکی سینٹ کام امریکی فوج کے سینٹ کام سینٹرل کمانڈ کی وستی و جنوبی ایشیا دفاعی کانفرنس کا اختتام تاشکند میں مناقضہ کانفرنس میں وست ایشیا کے ممالک کے علاوہ پاکستان نے بھی شرکت کی دفاعی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی چیرمن جوائنٹ چیف آپ اسٹاپ نے کی سینٹ کام کے مطابق کانفرنس کا مقصد مشترکہ علاقائی سلامتی پر توجہ دینا اور فوجی تعاون بڑھانا تھا چین کے ہیکرز کا امریکی وزارت خارجہ پر سائبر حملہ ساٹھ آزار ایمیلز چھرالیں چینی ہیکرز نے امریکی وزارت خارجہ کے کمپیٹر سسٹم پر سائبر حملہ کر کے ساٹھ آزار ایمیلز چھرالیں عالمی خبر ساندارے کے مطابق اس بات کا اعتراف امریکی سینٹ عملے کے ایک رکن نے رائٹر سے غفتگو میں کیا چین سے تعلق رکھنے والے ایکرز نے وزارت خارجہ کے مایکروسافٹ ایمیل پلیٹ فارم تک رسائی حاصل کر لی تھی امریکی سینٹر ایریک شیمٹ کے لیے کام کرنے والے عملے نے ایمیلز چوری ہونے کے معاملے پر آئیٹی حکام کی ارکان پارلیمنٹ کو دی گئے بریفنگ کی تفصیلات نامنا ازاک کرنے کی شرط پر بتائیں عملے کے رکن کے مقول امریکی سینٹ کام کے آئیٹی حکام نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ چینی ہیکرز نے وزارت خارجہ کے دس مختلف ایمیلز ایکاؤنٹ سے ساٹھ آزار سے زائد ایمیلز چوری کی ہیں آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بولیٹن شب دس بجے اور فیس بک پر ساڑھے دس بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں اس بولیٹن کے ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ اور تقنیقی ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ مجھے بلوچستان افیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب وشبات موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا